حوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پسطنخواہ ملیون پاٹی کہ ہم سارے کارکون سارے دوست سارے ساتھی آپ کے انتہائی مشکور ہیں کہ ان مصروف دنوں میں جبکہ سب ہمارے ارگرد بوچ خطرناک حالات ہیں ان مصروف اوقات میں آپ نے وقت اکالا اور یہاں آئے اس کا ہم آپ کو خوش امدید کہتے ہیں حالات انتہائی گنجلک مشکل اور خطرناک ہیں ہر آدمی بولتے ہوئے احتیاط بھی کرتا ہے سمجھ بھی نہیں پاتا ہم بھی ایسے نہیں ہے کہ ہم اکلے کل ہیں یا جو کچھ ہماری بات ہے وہ سچ ہوگی چونکہ یہ حالات ہماری بلکل پڑوس میں ہیں اور خطرناک حالات ہیں ہم اپنی بسات کے مطابق کوشش کریں گے کہ ہم اپنا محفظ امیر آپ کو بتائیں اور ہمارے جو کرتا درتا ہیں اس ملک میں دانشور لوگ علماء جیجز جرنیل سیاسی پارٹیاں اور عوام وہ بھی یقیناً ایک مخبصے کی حالت میں ہیں اور ہوں گے ایران ہمارا مسائح چین یہ سارے جب ہم اکٹھے اس پر دیکھتے ہیں تو ہم بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں عبانستان ہمارے پروس میں ہے بدقسمتی سے جب سے اللہ پاک نے حضرت آدم کی تخلیق کی ہے اس وقت سے لے کر اب تک اتنی بڑی جنگ اور اتنی تسلسل سے اس چوٹے شے مملکت پہ ایک چوٹے اس پہ جاری اساری رہی اس امید کے ساتھ کہ حالات صحیح راستہ لیں گے اور ہمارے خطے کو افغانوں کو امن نصیب ہوگا افغانستان کے متعلق تاریخ کی شروعات سے ایون زمانہ قبل مسیح سے دنیا جانتی ہے کہ یہ خطہ ایسے انسانوں پہ مشتمل ہے جو اپنی وطن سے اپنی ازادی سے اپنے استقلال سے دیوانگی کی حد تک محبت رکھتا ہے اور ہنا بھی یہ چاہے ہر قوم کو یہی وہ ہونی چاہے اپنی استقلال اتنی بیاری ہونی چاہے اسلام سے بھی پہلے حسائیت سے بھی پہلے پھر اسلام کے بعد اور پھر اب اس دوران افغانستان کو جن لوگوں نے دیکھا ہے پرکا ہے دنیا کی لائبریریاں اس کی گواہ ہیں کتابیں اس کی گواہ ہیں وہاں گئے ہوئے مختلف النو قسم کے مختلف مذہبوں کے لوگ مختلف قومیتوں کے لوگ جو سیاہوں کی حسیت میں وہاں گئے تھے یا جاسوسوں کی حسیت سے وہاں گئے تھے ان سب کا اس بیتفاق تھا کہ افغان بے ست قوم انتہائی ملنسار انسانی دوست اور میں منواز لوگ ہیں اور سب نے یہ کہا ہے کہ ایک بات پہ وہ انتہائی حساس ہیں اگر آپ ان کی سورنیٹی پہ ان کی ازادی پہ کریں گے پھر یہ بہت خطرناک قسم کا وہ بن جاتا ہے تاریخ میں نہیں جائیں گے افغانستان دنیا کے ان چند ممالک میں سے چند سمیرمت بہت کم ممالک میں سے ہے جو مغربی استعماری قوتوں کے حملوں کے بعد جب دنیا کو انہوں نے غلام بنانے کی کوشش کی تو افغانستان ان واحد چند ممالک میں سے جو مکمل طور پہ غلام نہ ہو سکا باقی ساری دنیا بڑا چین سب سے بڑا اندوستان ساری اسلام امریکہ انگریزوں کی کالونی تھا اسٹریلیا کا بریازم انگریزوں کی کالونی تھا ترک اور افغانستان افغانستان یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کسی حد تک اپنی وطنوں اور اپنے اس کا دفاع کیا ٹھیک ہے کچھ علاقے ان کے بھی گئے ہیں وہ تاریخ میں وہ کرتی ہے ابھی بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں اور اس کی سپورٹ میں ہمارا پاکستان میں سفیر رہا ہے وہ ریان سی کروکر پاکستان میں ملے امن پارٹی کی یہ سوچ ہے کہ جب سوویتی نے مضبوط ہوا اس کی طاقت بڑھتی گئی اور اس نے من بنائے جاز ماز کی تو امریکہ اور وہ دونوں یعنی اپنا بازو کی طاقت ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے پر تول رہے تھے یورپ چونکہ دو جنگیں لڑ چکا تھا پہلی جنگ عظیم ساڑھے چار سال دوسری جنگ عظیم چونکہ یورپ جنگ کی تباکاریوں سے واقف تھا تو امریکہ اور روس دونوں اس علاقے میں ایک دوسرے کی طاقت سے کتھراتے تھے وہ وہاں اس علاقے میں ایک دوسرے کے ساتھ انگوش نمبو کیا کہتے ہیں بازوں کا زور ورنہ چیکوسلاویکیہ میں موقع ملا جب روسی فوجیہ وہاں داخل ہوئی یوگوسلاویہ میں تو پھر بھی گربر ہوئی ہے بالکان میں بلغاریہ میں ادھر ادھر افغانستان وہ ایسا ایسا علاقہ تھا جب سیونٹی نائن میں کرسمس سے کچھ دن پہلے سویت فوجیہ افغانستان میں داخل ہوئی تو یہ وہ موقع تھا جس میں امریکہ یہ سوشلے میں حق پہ جانب ٹھہرا کہ اگر ہم نے طاقت ازمائی کرنی ہے تو اس خطے کے یہ پہاڑ یہ ویران یہ دشت ہماری بموں کے تجربے کے لئے بہترین جگہ ہے غین یہ کوکر کہتا ہے کہ میں سٹوڈنٹ تھا ترکی میں پھر میں آیا افغانستان کو ایسا سٹوڈنٹ کے ساتھ میں نے دیکھا پھر مجھے نوکری ملی کسی نے مجھے افغانستان میں انگریزی پڑھائیں جب میں وہ آیا تو پیچھے سے میں دلتاری خارجہ میں سلیکٹ ہوا تو مجھے عراق بیج دیا گیا چھوٹے ڈپلومیٹ کیسے تو میں نے انیس سو اوناسی میں عراقی دفتر خارجہ کے اپنے دوستوں سے کہا کہ میری معلومات یہ ہیں کہ افغانستان کی ارد گرد سوویتین کی فوجوں کی کچھ غیر معمولی حرکات ہیں کہتا ہے انہوں نے مجھے کچھ جواب نہیں دیا بات میں نے بتائی کہ ہماری معلومات کچھ گڑڑڑ ہے کہتا ہے جب سویت فوجیں داخل ہوئیں مجھے عراق کے دفتر خارجہ کے ساتھی انہوں نے بتایا کہ ہم جانتے ہیں یا جانتے تھے کہ امریکہ کسی طور پر سوویتین کو افغانستان میں پسانا چاہتا ہے اور اس کے بہانے وہ ایران پہ حملہور ہوگا خریج کی بندرگاؤں پہ قبضہ کرے گا یہ چمبم یا جو بھی ہے اس کے بہانے اور پھر وہ حملہور ہوگا عراق پہ کوکر کے الفاظ یہ ہیں کہ میں اپنے سر کو جچکا دیا کہہ رہے پاگل لو کیا کہہ رہے لیکن واقعی سوویتینینین میں جب یہ ہوا اور پھر عراق ایران وار ہوئی اور پھر عراق پہ انگریزوں اس میں کہتا ہے ایک پر میں بھول گیا کہ مجھے عراقیوں نے کہا کہ امریکہ یہ کر بھی لے وہ ناکام ہوگا خرابی ہوگی لیکن ناکام ہوگا کہ جب انہوں نے یہ کیا تو میں ان کی جسکوں میں پاگلپن سمجھتا تھا حقائق پہ ہوگا سوویتینین آیا اس بہانے یا اس کہ مجھے ایک سیاسی پارٹی نے بلایا امریکہ نے کہا کہ نہیں ہم جمہوری لوگ ہیں آپ نے ایک آزاد خودمختیار ملک کی آزادی چینی ہے ہم کسی صورت آپ کو ایسا کرنے نہیں دیں گے تو اس لحاظ سے سوویتینین کے ساتھ اس کے سوشلش بلاک کسی حد تک ہندوستان کسی حد تک ملیچری لیے وہ انوال نہیں ہوا پیچھے سے تا باقی لوگ امریکہ کے امامت میں افرانستان کی آزادی بحال کرنے کے لیے اس پر کیچے کڑے ہوئے ہمارا ملک سٹیٹ بنا دنیا کے تمام لوگ یہاں آئے یہاں سے ٹریننگ ہوئی وہ تاریخ ہم سب کو پتا ہے سوویتینین اس پر مجبور ہوا کہ افرانستان سے نکل جائے افرانستان سے نکلنے سے پہلے سوویتینین جو زیادتی کی آفغانون کے ساتھ جو لوگ لڑ رہے تھے ان کو سوویتینین بھی کچھ 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 لیکن جب جانے لگا تو اس نیک بخت نی ان کو مجاہدین کی نام سے بکارا ہفتگانا ورشگانا کے جو لوگ تے تو جب مجاہدین تے پھر ان کی مقابلی میں جو بیتت ان کا کیا حسین خود اپنی جاریت مانی یا ان کے دوست ان کے لئے پھر جس انداز میں انہوں نے دکٹر نجیب اللہ کو تنہا چوڑا سوویت تنین کی نکلنے کے بعد اقوام متحدہ کی بینن سیوان کہ ببا اقتدار ایک طریقے سے انتقال ہونا چاہیے جس کے لئے لکٹر نجیب اللہ اور اس کی پارٹی تیار تھی بینن سیوان کو یہ دیا گیا تھا کہ ببا یہ کتاب نجیب اللہ سے لے کے کسی اور کو دے دو انتقال اقتدار ہوگا فوجی اپنی جگہ پہ ہوگا افغانستان اپنی افغانون ان چالیس سالوں میں چالیس پھر جب ہو گئے امریکہ اور اس کے دوستوں نے جس بہانے سے جنگ کو شروع کیا تھا کہ ہم ازادی کے لئے لڑ رہے ہیں ہم افغانستان کے استقلال کے لئے لڑ رہے ہیں ہم ڈیموکریسی کے لئے لڑ رہے ہیں روس یہاں سے گیا امریکہ یہاں سے چلا گیا تو ہماری پسلخہ ملیون پارٹی کی یہ بالکل کنسسٹن اپینین ہے کہ روس اور اس کے ساتھ امریکہ اور اس کے ساتھ افغانستان کی تمام بربادیوں کے ذمہوار ہیں پہلے محلے میں اور یہ ذمہواری ان سب کی ہے اسلام ہے مسلمانی ہے کوئی کرسین ہے کوئی کمیونسٹ ہے کوئی فلانہ ہے سوائے اللہ سکیمو کے باقی تمام بریعظم تمام مذاہب تمام قوم دنیا کے تمام اسلحے تجربہ ہوئے سوائے ٹمبم کے ہر اسلحہ ہر جہاز جتوہ بہترین جہاز تھا جو بہترین اسلحے بنیتے جو توپی بنیتی جو بربادی پیدانے والے اسلحے بنیتے یہ سارا غریب افغانوں کے وطن میں استعمال ہوئے تو اس لحاظ سے ان کنڈرات کی تعمیر ان کنڈرات کو واپس شہروں میں بدلنا ان کو ٹھیک کرنا وہاں ایک جمہوری نظام کی تشکیل نو کرنا یہ امریکہ اور اس کے ساتھ مباریت جو نہ کر سکے اور قدرت کا ایک نظام ہے وہ نکلے لیکن گناہ تو ہوتا انسانوں کا پتہ ایک سوز شکل میں نیوار کے دو ٹھاور گر گئے اور پھر امریکہ کو بہت بڑی تھاکت اور بہت بڑی دہشت کے ساتھ سارے خطے پہ عملاور ہونا پڑا ابھی جو کچھ ہو رہا ہے امریکی نے جو زیادتی کی افغان اسے ساتھ افغان حکومت کے ساتھ وہ یہ کی لڑنے والے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری لڑائی امریکہ سے ہے ہم امریکہ سے مذاکرات کریں جب کی سٹنگ حکومت کی تھی کہ ہم لوگ ہیں جرگا ہوا ہے فلانا ہوا ہے فلانا ہوا ہے این بنا ہے یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے ہمار اسے مذاکرات کرو امریکہ نے یہ کمال کیا کہ ان کو پوچھے بغیر تالیبان کے ساتھ ڈیریکٹ مذاکرات کیے میں سیاسی ہوں لیکن پولیٹیکل سائنس کا سٹوڈن نہیں ہوں یہ مذاکرات در اصل امریکہ کی شکست کا اطراف تھا بلکل جس طرح ویٹنام سے نکلنے کے لئے اس نے پس پردہ پیرس میں مذاکرات کیے تھے انہوں نے جا کے ظلم خلیلزاد کیا نمائے اس کے ذریعے مذاکرات کی اور اپنے دوستوں کو یہیں چھوڑ دیا خود یہ امریکہ کے لئے اپنی شکست تسلیم کرنے والی بات تب وہ کہتے ہیں کہ ہم یا افغانستان سے یہ زمانت نے لیا ایتے کہ آپ کی زمین میرے خلاف استعمال نہیں ہوئی باقی آپ جو کچھ کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ یا خدا نخصہ ایران کے ساتھ یا ایران اندوستان کے ساتھ یا اندوستان پاکستان کے ساتھ یہ میرا درگ سر نہیں ہے اس فکرے میں ہمارے خطے کے تمام مالک کو سبق سکھنے کا وہ ہے امریکہ اپنی سیکیوریٹی کے لیے اتنا مغموم ہے اتنا ارادہ کرتا کہ تمہاری زمین سے اتر مجھ پہ حملہ نہیں ہوگا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں خود بیچ کے اپنی سیکیوریٹی کا اتمام کرنا ہوا ہم سے میرے مراد پاکستان ہم سے میرے مراد افغانستان ہم سے میرے مراد ایران چین چونکہ انوال ہوئے چین بھی اب ایران پاکستان چین افغانستان تو مشکل میں ہے لیکن عصدار ہے ہمارے ان ملکوں کی اقل اقل کا امتیان ہے کہ وہ کس طرح یہ کوشش کرتے ہیں کہ افغانستان ایک دوبار پھر کسی افغانستان نہیں پھر سارا خطہ پاکستان سمیت ایران سمیت اب ان کے اقل کا امتیان ہے کہ کس طرح یہ ممالک کوشش کرتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر ہمارے خطہ مست سانڈون کی ٹکر کا میدان نہ بنے پھر کچھ نہیں پچھے گا اس میں زیادہ زیمواری پاکستان اور ایران کی ہے پاکستان اور ایران نے ہر کیمت پہ افغانستان کی استقلال کا خیال رکھ نہ ہوگا بلکہ اس کے بچاؤں میں افغانستان کی امداد کرنی ہوگی کہ زخمی افغانستان ایک ساورن افغانستان کے طور پہ ابرے اور چین اس لئے بھی اس میں ہے کہ چین کے خلاب بھی وہ بج رہے ہیں جنگ کے ایران کے خلاب بھی ارادے ہیں ہمارے خلاب بھی ہیں چین کے خلاب بھی ہیں ہمارے جرنیل صاحبان میربانی کریں ہمارے جرنیل ان کے سنبھلنے کا نہیں ہے ان کی مرضی ہم انہیں کہہ دیتے ہیں پاکستان ہمارا ملک ہے پاکستان کی سورنیٹی ہمیں عزیز ہے افغانستان کی سورنیٹی ہمیں عزیز ہے ایران کی سورنیٹی ہمیں عزیز ہم جب اپنی ملک کے لئے سورنیٹی مانگتے ہیں دوسروں کے لئے بھی مانگیں اکل سلیم کا تقاظہ یہ تھا کہ گرینڈ نے بلائی جاتی گرینڈ میٹنگ پاکستان میں سورنیٹ سپریم کورٹ کے ججی صاحب بلا سکتے تھے جس میں جرنیل سیاست دان آپ لوگ اخباری نمائند ہم سب بیٹھتے سر جوڑ کے بھائی ان حالات کا مقابلہ کس طرح کرنا اس کے لیے اولین فکرہ یہ ہے کہ ہمارے جنرل میں بیرمانی کریں خدا کے آزر و ناجر جان کر آئین کی باہلی کا اعلان کر دیں آئین معتل ہے آئین بیکار جب آئین نہیں ہو کا کون چلے گا ایک آئینی پاکستان کی تشکیل کے لیے تشکیل نو کے لیے مذاکرات کریں نواز شریف بزر رحمان جو بھی ہم ساتھ جنرل ساتھ گول میس کانفرنس بولائیں اور ہم دنیا کو یہ کہیں کہ ہم ایک جمہوری پاکستان کی تشکیل کے لیے بلکل وعدہ کرتے ہیں بیس کوروان من انسان ہیں ہم بچا لیں گے اس ملک ایک پارلیمنٹ ہوگی اس کے ساتھ پشتون بلوچ سندھی ایک بات میں نے ساتھیون کو نہیں بتائی ہے آپ کی مجبورا کہہ رہا ہوں ایک زموار آدمی کی مو سے آدمی کو بات نکلی تھی اس بورانی حالت میں جنگی بہت بڑی جنگی لوگ ہیں کہ کیا کر رہ ہو یہ تماشا اب کیوں یہ نہیں کر سکتا کہ اس نے ہمیں کہا کہ چھ مینے انتظار کرو نئی خوش خبری سنو گئے کہ ہم نے اسے پوچھا جناب کیا خوش خبری کہ خوش خبری یہ ہے کہ چھ سات مینے بعد کو ہندو کش کے اس طرف جس کو ہم سالنگ پاس کہتے کو ہندو کش کے اس طرف بدخشان سے لے کر جوز جان پانا تک ایک نئے ملک کا اعلان ہوگا ترکستان کے نام سے اور پاکستان کے پشتونوں کے ساتھ وہ پشتون ملا کے پتنے کیا بنے پاکستان علاقے کو نہیں سمجھ رہا تھا کہ یہ پشتون وہ پشتون اس پہ ہمیں سر جوڑ کے بیٹھ ہوگا چالیس سال وان نے اپنے وطن کا دفاع کیا ہم نے اس مل کو مرکز بنایا ان کی انٹ سینٹ بچا دی اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا کہ پاکستان بھی ٹوٹے گا مخانستان بھی ٹوٹے گا جب یہ ٹوٹے گے تو پھر ایران کیسے رہے گا پھر فلانا کیسے رہے گا پھر اندوستان تک زلزل کیوں نہیں جائے گا یعنی ایسی لڑائیان جس کے نتیجے میں ہمارا خطہ سارا بل کنیزیشن کی طرف جائے گا اس میں پاکستان مل کر افغانستان کی سورانیٹی کی زمانت دیں اور دنیا بھی یہ بوجھ ڈالیں خود بھی عیسیٰ کریں افغانستان کی تشکیل نہ کریں اور پھر ہم مل بیٹھ کے یہ کوشش کریں جو بہانے ہیں چین کے متعلق یا ایران کے متعلق یا پاکستان کے متعلق ان سے اپنی گلوخلاصی کرنے کے لیے کیا کس قسم کی ڈپلومیسی مقلتے ہیں we should ڈو ڈایٹ تالیبان میرے بانی کنے تالیبان بھی میرے بانی کنے ٹھیک ہے آپ کے ساتھ امریکان مذاکرات کی ہے اب آنستان زخمی ملک ہے آپ سے پہلے جو لوگ آئے آپ بنی نہیں تھے اس وقت آف گانا حشد گانا ساری ہوئی جرگہ ہوا پھر ایک تشکیل ہوئی پھر ایک آئین بنا پھر فلانہ بنا جنڈے پھر بات ہوئی پھر جنڈا بنا آبی میں روانی کریں ایک زخمی آفغانستان ہے ہماری مشکلات ہیں ساری اس میں پاکستان اور تالیبان کے جو دوست ہیں جو بھی ہیں بین لاقوامی دنیا میں روانی کریں انٹرا آفغان ڈائلاق ایک پشتون آفغان جرگا اس کے نتیجے میں ساری لوگ اس میں شامل لیفٹ رائٹ ہفتگانہ ہشتگانہ کرز احساب اشرف غنی شمال نار سو سب مل کے کچھ وقت کے لیے جو بھی من کی مرضی کچھ وقت کے لیے ایک وقت دیں انٹریم گورنمنٹ نہ دے سکتا انٹریم گورنمنٹ ہو یا جو بھی ہو اس کے بعد دنیا کے جو طریقہ ہے حکومت میں جانے کا ابھی تک تو انسان کوئی دوسرا ہو نہیں لیا انتخابات اس کے بہترین ذریعہ ہیں انتخابات فروا نہیں ہیں اگر آپ پاپولر ہیں کرز صاحب آپ جیت جائیں گے طالب جی اگر آپ پاپولر ہیں آپ جیت جائیں گے کوئی اور افغان جیت جائے گا یا کوئی اور طریقہ سارے افغان مل بیٹھ کے جہان کی جو قوتیں ہیں وہ بھی اس میں اپنا حصہ ڈالیں اور اس گناہ کا کفارہ دیں جس میں انہوں نے افغانستان کو چالیس سال کھنڈروں میں بدل لیا لاکن کی تعداد آپ آئے تھے امریکہ کہتا ہے میں اپنی سیکیوریٹی کے لئے خاک پرسو آپ پندرہ میرین مارے گئے بے گناہ انسانان چالیس پچاس ساٹھ ستر دو سو مارے گئے تو وہی تماش آیا اگر دنیا کا یہ خیال ہے کہ ایک تفا ہم سے میری مراد پاکستان پہ ہم سے میری مراد ایران پہ ہم سے میری چین پہ اگر ہم اکھل سلیم سے کام لیں انشاءاللہ ہمارے پاس بہترین ڈیپلومیٹس ہیں بہترین لوگ ہیں وہ ایک راستہ نکالیں گے اس کے لئے بنیادی شرط افغانستان کی سورنیٹی سورنیٹی اسی معنی جس معنی میں دنیا تعریف کر دیا اگر نسان کی سورنیٹی طالب بابا سے ہماری مراد وہ ہے کہ طالب جی عورت کا صرف یہ مسئلہ نہیں کہ وہ باہر نکلی ہے یا نہیں نکلی بلا ہے یا نہیں ہے چادری گرکہ ہے یا نہیں ہے عورت سوسیٹی کا حصہ ہے اگر آپ واقعی کہتے ہیں ہم اسلامی نظام چاہتے ہیں اسلامی نظام وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چیل آئے تھا اس وقت جب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو بچی کو ماں کو جائداد کا حصہ دار بنا بسم اللہ کریں طالب صاحب بسم اللہ کریں مجاہد بسم اللہ کریں کرزی صاحب افغانستان میں شریعت کی بنیاد رکھنے کے لئے پہلا نکتہ یہی کردیں کہ اولت کو اپنے جائداد میں حصہ دیں جب وہ پرپٹی کی مالک ہوگی جس طرح بیعیشہ جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وہ تاجر ہوگی جب وہ صدار ہوگی زمین میں جب وہ صدار ہوگی پھر کسی کا باب ان کو کچھ نہیں کہ سکتا یہ نہیں کہ مات نکھلو یہ حق ہے ان کا تعلیم کہا کہ دنیا کی عورتیں کام کرتے ہیں دنیا کی عورتیں ان کے لئے ہم اسلامی حدود میں رہتے ایران ایران کے عورتیں ہجاب پہنتی ہیں آپ انیورسٹو میں جائیں لا کھون بچیاں لا کھون بچیاں ایرانی بچیاں پی ایش ڈی کر رہے ہیں فلانہ کر رہے ہیں اگر صرف برکہ مسئلہ ہے وہ تو ہو جائے گا بات یہ ہے کہ ہم نے صرف ان کو حصدار بنانا ہے اور پھر ہر انسان کو ہم اسلام کے بہترین ذرین کے مطابق جندا پہلا جندا یہی کھوکر لکتا ہے کسی مزمون میں یہی عدمی یہ کھتا ہے میں یہاں امریکا رون نیوزمن کھتا ہے یہ افغانستان میں سفیر میں پاکستان میں تو مجھے بلائے کرتے تھے کہ کھار کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کو نزدی کردے تو کہ تو میں نہیں کھر سکے لیکن کرزے سے میری علیک سلائک ہوئی تو پھر میں یہاں سے سفیر بنا افغانستان کچھ نہیں تھا کندر تا پربادی تی ٹیلیفون نہیں تھا ہم ریڈیو یا سیتلائٹ پہ بات کرتے تھے کرزے بھی جلدی اٹھنے کرزے صاحب نے ایک نپکن پہ افغانستان کا جنڈہ بنایا جو زایر شاہ کیا وقت کا جنڈہ تھا وہ بنایا اور پھر کہا کہ اب تو یہ اسلامی جمہوریہ ہے افغانستان اسی جنڈے میں ہم کلمہ لکھ لیتے ہیں لا الہ اللہ محمد رسول اللہ ابھی طالب بھائی ایک تفاہ جنڈہ انہوں نے وہ کیا لوگ انہوں نے نہیں مانا ایک جنڈہ بن گیا بھی کیا پڑی آپ کو کلمہ اسی میں بھی ہے پکا کلمہ ہے اور جنڈہ سارے قوم کپلا جنڈہ ہے باقی طالب بھائی افغانستان کا سیٹیزن ہے عوام کی مرضی سے جس طرح فضل رامان کا یہاں وزیر اعظم بننے کا حق ہے جس طرح یا قضی حسین نامت کو وزیر اعظم بننے کا حق ہے جس طرح سراج الحق کو وزیر اعظم بننے کا حق ہے مجاہد برادر وزیر اعظم بننے کا حق ہے لیکن بندوق کے زور پہ آپ آگئے ٹھیک ہے زندہ لیکن بہت بڑی بدگمانیاں ہیں بہت بڑی دشمنیاں دشمنیاں ہیں آپ نے اگر واقعی آپ کلیم کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی راستی پہ چل رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس انداز میں اپنے گھر سے نکالا گیا تھا وہ جب دس دس ہجری میں دیگر کا چائم تھا سورج غروب ہو رہا تھا جب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نشکر قابط اللہ کی پہاڑیوں تک پہنچا سفیان ابو سفیان ابو سفیان کی بیوی اندہ ابو جیل کی بین تھی ابو سفیان نے بیوی سے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے من لے جا رہا ہوں اس نے بڑے تانی دیے کہ تو تو بڑا بولتا تھا تو تو یہ ہے تو تو فلانہ ہے کہ یا تو تجھو سمجھنی پڑتی وہ جیت گیا ہم ہار گئے ابو سفیان تاریخ بتاتی ہے کہ ابو سفیان آیا کلمہ بھی نہیں پڑا کلمہ بھی نہیں پڑا مسلمان بھی نہیں ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خیمی میں داخل ہو کہ چونکہ اس عمر میں ان سے چھوٹے تھے کہ محمد مکہ پہ حولات رکھنے کعبہ بس یہ کچھ کہا ابو سفیان چلا آئے جب سب و لشکر روانہ ہوا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکار چیتا تو اس کو تین ہو دیئے کہ کوئی آدمی کسی ایسی آدمی کو نہیں چیڑے گا جس کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہوگی کوئی آدمی سب سٹینی سب درخت کو نہیں کٹے گا کوئی بچے سے وہ نہیں کرے گا انسانوں سے اور کوئی آدمی اس آدمی سے غرض نہیں رکھے گا جو سپیان کے گھر میں پناہ لے گا پھر جب وہ آئے کیا نہیں ہوا تھا ان کے ساتھ کیا نہیں ہوا تھا بمشکل دس آدمیوں کی اس کی بات ہوئی کہ پکڑو نا چڑو ان میں اکرمہ بھی شامل تھا وہ جیل کا لڑکا وہ باگ گیا اس کے وارے نکلے وہ باگ گیا باقی کسی کو موصل فلم نہیں چڑھا کیا تو جیل کیا تو جیل کیا جیل کیا گن پینکاتا تو میر ساتھی کو ماراتا فلانی کیا بود مود گرائے وہ کردے آغمہ فکا حلال کردے جب نا چڑو سلیل سلیم ایک بات ساتھیوں کیلو بھی ضروری ہے نا چڑو سلیل سلیم یہ دین اپنے گر میں نہیں گزارے وہ بیا انسان تو تیک تم نوگونی مجیر اپنے گر سے بای فورس نہیں کھالا ساری دین اپنے گر میں گزارے وہ اپنے گر نہیں گئے واپس مدینہ مرورا وہ آگئے جب گئے تو اکرمہ پیچھے سے کنس چلا ہے کہ محمد میں آگئے ہوں اللہ علیکم اس کے وارنڈ تے قتل کے آگئے وہ بسم اللہ لا اللہ اللہ محمود صلی اللہ معاف اب وہ کر رہے ہیں طالبان میں روانی کریں ہر لشکر کے درمیان میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں لوگوں کو نہ چھڑیں بس آپ آگئے ہیں آگئے ہیں بسم اللہ بہن صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اپنا ہے برادری کا رویہ اپنا ہے ایران اور پاکستان سے ہمارے یہ خواہش ہوئے کہ جب تک آپ افغانستان کی سورنیٹی کی زمانت نہیں دیں گے افغانستان کی راستے ہمارے پاس پائپ نہیں آئے گا جو ایک سعادی طور پر بہت بڑی بہت بڑا فائدہ ہوگا پاکستان کو بھی و فلانے کو بھی وہ پائپ آدانے کے لئے بھی ہم نیابانستان کو سورن ملک یہ سرٹیجیک ڈیپٹ اور چوتہ اور پانچ سو بہ یہ پاگل بان نہیں چلے گا ساری دنیا یہاں دیر ہو گئی ہے انگریز نہیں چل سکا سویت انین اپنے بد مشیون سمیت نہیں چل سکا امریکہ تمام بمانون سمیت تو کیا پاکستان جا کیا افغانستان وہ کالونی بنائے گا یا ایران یہ وہ کرے گا ہماری یہ خواہش ہے ہم اس ملک کے رینے والے ہیں کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتے ایک جمہوری پاکستان واقی جمہوری پاکستان ذاکرات کریں بلائیں میں بلالوں گا نواشیریف کو بلائیں بات کریں ان کے ساتھ وہ کیا مانگ رہے وہ کتا ہے مجی پیسے دو جمہوریت کا اعلان کر دو بسم اللہ میں ہار گیا میں ہار گیا فضل رامان صاحب یہیں ہیں سارے لوگ یہیں ہیں بہت ٹھیک ہے آپ کی طاقت لگے رہے لیکن یہ کام آپ کے لئے مشکل ہے آپ کیسے امریکہ چلے دیں گے آپ کی پچھے وہاں پڑتے ہیں آپ کی جہدہ دے وہاں چار جرنیل کیا وہ کر سکیں گے لڑائیاں تو عوام کرتی بیس کرون انسانوں کا جب ملک ہوگا ہر بلاکہ اگر ہم گر بڑھ نہ کریں ہر بلاکہ مقابلہ کر سکتے ہیں اور یہ ٹائم ہے اس خطے کو اگر ہم نے غلطی کی مشتر خان ملین پاٹی کو یہ خطرہ ہے اگر ہم نے یہ غلطی کی اچھا کہتا ہے چادر گر گئی ضروری یہ ٹھیک ہے وہاں سے کسی نشانہ گئی اگر ہم نے غلطی کی پھر خدا بھی ہمیں نہیں بخشے گا چین کی متعلق لوگوں کو کیا رہ دیں پاکستان کی متعلق لوگوں کو کیا رہ دیں ایران کی متعلق لوگوں کو کیا رہ دیں بابا جو ایلزام ہم پہ ہے میں خدا خمیر نواب صاحب نے کوئی غلط کام کیا نہیں پتا ہے اس کا کوئی طریقہ نکالو کوئی کفارا دو باغو پیچے اگر کچھ ہے کچھ کرو آرام سے ورنہ اوزی کو بانا بنا کے پھر یہ خطہ نہیں رہے گا یہ بلکل ہرشما اور موقع ساکی لوگ بول جائے ساری دنیا جل جائے گا اس کی اوائیڈنس کی ذمہ واری ایران اور پاکستان جو دنوں کی ذمہ وار ہیں افغانستان کی خمسائے ہیں ان پہ ہیں اور تالیبان کے اس روائے پہ ہیں جس میں وہ تمام افغانوں کے لوگوں کو بلات افریق مذہب بلات جو سیٹیزن ہیں ان کو بلائیں آرام سے بات کریں یہ امڈی کیوں کہ یہ بات یا کسی اور کی یہ بات جی فلانا اس کا نکلنا افغانستان سے بہتر ہے کیوں باقی جو پیر رہے ہیں غریب ہیں اب ٹھیک ہے دس ہزار بیس ہزار اپ لے جائے جو باقی لاکھوں ہیں انسان پیر رہے ہیں جو بچیاں پیر رہے ہیں کیا ہوگا بات ہوتی ہے ہمارے غربی دنیا کی عورتوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے بچوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کلو بڑ نہ کرو ہماری سورنی ٹھیک کی بحالی دعا میں ہم آپ کو بہترین عورتیں بہترین تنمی آفتہ عورتیں دیں گے مطالب یہ کام کر سکتا ہے سورن افغانستان سورن پاکستان سورن ایران چین کا جو بھی پروگرام ہے اگر ہم نے اکل کی ناخل نہ لیے خدا نہ خواستہ کوئی بربادی نہ ہو بس یہ ہم کہنا چاہتے تھے ٹھیک ہے ہم چھوٹے لوگ ہیں غلطی ہوگی کوئی ناراض ہو جائے گا یہ ہماری ماندانہ رہا ہے اس خطے کو بچانے کی ضمواری اب یہاں ہیں آپ نے ساتھ دیا ہے آپ نے یہاں تالیبان کی فلانہ کیا ہے اس کا یہ نہیں ہے کہ آپ تالیبان کو یہ سمجھیں کہ آپ کی خارجہ پالیسیام چلائیں گے آپ نے خواہ کاف نہیں چلائی ساری دنیا میں اکیلے ہو گئے ساری دنیا میں اکیلے ہو گئے وہ ایران کیا کر رہا ہے اس کی کیا کیا نہیں ہو رہے یہ ضروری تھا ہماری ساتھیوں میں جگڑا بھی تھا کہ ہم کیوں خاموش ہیں فلانہ فلانہ کام بڑا نازک ہے امیر تکیمیر کا مشہور شہر ہے کہ لیسان سے بھی ہیستا کہ نازک ہے بہت کام بڑے نازک حالات ہیں ہم نے اپنی بات کہہ دیا سننے والے سنتے ہیں ان کی مرضی ماننے والے مانتے ہیں ان کی مرضی ہمارے ارد کے جو کچھ ہو رہا ہے آپ کو پتا ہے ہمارے ایک بھی ہنڈیلی ہمارے ارد کے incredibleі ہمارے ہمارے ہمارے